بہت سمیہ کی بات ہے بندروں کا سردار پیڑ کے ڈال پر بیٹھا ہوا تھا تب ہی وہاں پر ایک بندر کا بچہ آتا ہے اور کہتا ہے مجھے بھونگ لگی ہے کیا آپ مجھے ہری ہری پتیاں توڑ کے کھلا سکتے ہیں بندروں کا سردار مسکرائیا اور بولا میں دے تو سکتا ہوں لیکن اچھا ہوگا تم خود ہی پتیاں توڑ لو بچہ اداس من سے بولا کہ مجھے اچھی پتیوں کی پہچان نہیں ہے کیا آپ مجھے کوئی بکلب دے سکتے ہیں بندر بولا اس پیڑ کو دیکھو اگر تم چاہو تو نیچے کی پرانی پتیاں توڑ کر کھا سکتے ہو اگر چاہو تو اوپر کی اچھی اچھی نرم نرم پتیاں توڑ کر بھی کھا سکتے ہو تب بندر کا بچہ بولا یہ ٹھیک نہیں ہے بھلا اچھی اچھی پتیاں نیچے کیوں نہیں لگتی تاکہ ہر کوئی اسے آسانی سے کھا سکے بندر نے سمجھایا یہی تو بات ہے اگر بھے سب کی پہنچ میں ہوتی تو ان کی اپلپدہ کہاں ہو پاتی اگر ہر کوئی اسے سمجھ سے پہلے توڑ کر کھا لیتا بندر کا بچہ بولا بھلا میں ان پتلی پتلی ڈالیوں پر کینسے چڑھ سکتا ہوں میرا پاؤں فسل دکتا ہے میں گر سکتا ہوں میں ٹوٹل ہو سکتا ہوں بچے نے اپنی چنتہ جتائی بندر بولا سنو بیٹا اپنے دماغ میں ایک بات ہم جو اپنے دماغ میں خطرے کی تصویر بناتے ہیں اکثر خطرہ اس سے کم ہوتا ہے بچہ بولا اگر ایسا ہوتا تو ہر کوئی ان پتیوں کو کھاتا بندر نے کچھ سوچا اور بولا کیونکہ کچھ بندروں کو ڈر کر جینے کی عادت ہوتی ہے پیس ساڑی گلی پتیاں کھا کر اس کی سکایت کرنا پسند کرتے ہیں پرنتو رکس لے کر اچھی اچھی نرم تاجی پتیاں نہیں کھاتے بندر بولا لیکن تم ایسے مت کرنا تم خطرہ اٹھا کر من چاہی زندگی جینا اور اچھا کام کرنا اور اچھی اچھی پتیاں کھانا بچے کو سمجھ آ گیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے اگر ہم من چاہی زندگی جینا چاہتے ہیں تو ہمیں خطرہ اٹھانا ہی پڑے گا دوستو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اچھی اچھی موٹی ویسن کہانی دیکھنے دیکھ سکتے ہیں تب تک کے لئے سیف رہو